السلام علیکم وآلہ 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 سلام علیکم وآلہ 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 سلام علیکم وآلہ 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 وآ کھیاس میں کھڑ کر کریں گے اپنے کے گھر بیاں آئی پڑے ہوئے ہیں آپ کو یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب یہ باقی کے آلو اور کرلے ان کو ساپ کر لوں گی آلو میں نے کھڑ کر گیا ہیں کرلے میں نے پہلے سے دھو کر رکھے ہوئے تھے کٹ کرنے کے پاس چھلکیں اتارنے کے پاس پھر سے ایک تفہہ دولیں گے اتار کہ کوئی زیت مٹی رائے کے ساتھ بھٹا چاہے جتنا بھی آپ کو مٹھائی میں رکھنا ہو آلو کو اتار دکھ سکتے ہیں پھر سے ہونے نہیں کٹیں اور اسی طرح باتی سے بھی کٹ لیں گے کٹ کرنے جو ہیں وہ بھی تھوڑے موٹی رکھ کے کٹیں گے ان کو میں نے نمک نہیں ہلگایا اور نہ ہی پھر سے چھلکا ہوتا رہا ہے اگر آپ چاہیں تو وہ نمک بھی لگا کے رکھ سکتے ہیں اور چھلکا بھی اوپر سے ہوتا سکتے ہیں اسی طرح میں تمام باقی کے بھی کٹ لوں گے اور یہ جو پھر سے ہندہ سے بیچ ہیں اگر سکت بیچ ہیں تو لکھا لیں اگر لرم ہے تو لہنے لیں ابھی کچھ اس میں سے لرم ہے اور کچھ سکتے ہیں اسی طرح باقی کے بھی کریلوں کو اور آلو کو میں کٹ لوں گے یہ آپ دے سکتے ہیں کریلے اور آلو جو ہیں میں نے کٹ لیں کریلے ایک کلو لیئے تھے اور آدھا کلو اس میں میں نے آلو لیئے اب ان دونوں چیزوں کو فرائی کر لیں گے الیدہ الیدہ فرائی کرنا ہے اب ان کو فرائی کر لوں گے ہمارے اچھے سی گلم ہو چکا ہے آلو کو میں نے دو ڈکروں میں دو ڈکروں میں تک سکتے ہیں یہ میرے پاس چھوٹے والے چھوٹے ٹکرے رہ گے تھے ان کو لائدہ فرائی کرنا ہے اور بڑے والوں کو لائدہ فرائی کرنا ہے اب یہ میں پہلے بڑے والے جو ہے آلو کو ٹکرے یہ شامی کروں گے اور بڑے والوں میں چھوٹے ٹکرے پاوکے ایک یا سے جانے پھائی ہو گھٹے 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 شکے ملکہ موسیقی انہیں اچھے سپائی کرنا ہے اتنا کہ یہ اچھے سے گل جائیں اور ہنکل کے جو ہے گولڈن سے برون ہو جائیں اب یہ اور سپائی ہوں گے ابھی نوچہ کرنے ہوں تکریپ پر پاک چکے ہیں اب دے سکتے ہیں اچھے سے گل چکے ہیں ابھی جو ہے ان کو نکال لوں گے اور اسی طرح دوسرے جو ہے اور دوسرے جو چکے ہیں ابھی جو چکے ہیں ابھی جو چکے ہیں اچھے سے فائی کرنا ہے ان کو بھی اچھے سے فائی کرنا ہے آپ کو پھر بتا دوں ان کو میں نے کوئی نمک نہیں لگایا وہ نہ ہی ان کے چھر کے اٹھا رہے ہیں آپ اپنے پساند کے حساب سے جو ہے ان کو پکھا سکتے ہیں کیونکہ یہ میرے پاس فارمی پر لے لے ہیں اگر دیسی بھی ہوں تو ان کو بھی نمک بھی ضرورت نہیں ہوتی اچھے سے فائی ہوں تو کرباپن رجتے ہی اتم ہو جائے گا اب انہیں اچھے فائی کرنا ہے آپ دے سکتے ہیں بہت اچھے سے فائی ہو رہے ہیں اب میں ان کو اور دا دا پھائی کروں گی آپ دے سکتے ہیں گولڈن سے برون ہو گیا ہے ان کو تھوڑ ہی دیر اور دوام کریں گے تاکہ یہ اچھے سے فائی ہو جائے اور پھر انہیں نکال دیں گے 그 طرح سکتے ہیں کوئی سکتے ہیں کھرionen ب میں ابھر انہیں چھے بچہ ہر و آپ دے سکتے ہیں آلو اور کلیلے میں نے فرائی کر دیئے اس کے لئے میں نے دو ادار ٹوماٹل لیاں بڑے والے اور سات آٹھ ملچیں پہلے کارٹ لیاں آئیل جو ہے آدھی پیال لوں گی لیسن دو چمل جو ہے آپ دے سکتے ہیں لیسن کے پیس سے اور پیاس جو ہے اگر آپ ویسے ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں جیسے آم اہنڈیر کا جو مسالہ بناتے ہیں تو ویسے بھی بنا سکتے ہیں کچھے پیاس کو بھی بھون سکتے ہیں میں نے یہ فرائی کر کے رکھے ہیں تو یہ اس میں استعمال کروں گی دہیں آدھا پیالی ہے چھیک چمچ ہے آدھا چمچ گرم مسالہ ہے آدھا چمچ ثابت نہیں ہے اگر پیسا ہوا ہے پولڈر تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آدھا چمچ ہلڈی ہے ایک چمچ نمک ہلا کر لیں گے اگر کام ہو تو ٹھول ٹال لیں گے کیونکہ سوپہ بنا کیونکہ دوسرا بنانا ہے شورپے والا سالہ نہیں نمک زیادہ ہو جائے گا ابھی میں اسے بناوں گی سب سے پہلے اس میں آئل فرم کریں گے اگر آپ پیازوں کو کچھے پیاز بھون کریں گے تو اس طرح پہلے سب سے پہلے پیاز بھون کر لیں اور اس کے بعد اس میں رسن جو ہے وہ شرپ کر لیں ابھی جو ہے میں اس میں سب سے پہلے آئل ڈالنے کے بعد رسن کا پیز فرم کر دوں گے ایسے دیں اللہ لیسون آپ دے چکائیں سلکا س جو آن ہو گیا ہے اب اس ملہ سب سے پہلے مصال میں سوائے کرنے سے کیونکہ پیاز ہمارے پہلے سی اکرام ہے اب اس میں جو ہے میں مصالہ جات کو تھوڑا سا دھننے کے ساتھ ہی اس میں میں دیں شان ہوں مصالہ جات دھننے کے ساتھ ہی اس میں میں چماتر اور خدت میں یہ شامل کر دوں اور اسے شامل کریں اب اس میں اگر آپ چاہے تو کامی بھی شامل کر سکتے ہیں مصالہ نہ جلے پر میں اس میں دیں شامل کروں شامل کریں اور اس سے اسے پر اکر رہا ہوں اسے پر اکر رہیں اکر ملدہ اور اس نے شامل کریں اندلہ کو پھر اکر رہی ہے اس کے ساتھ میں اسے پچھ ٹکھنے کیا جب آپ کو اچھے گر جائیں اور دہیں بھی اچھے پک کریں اپس سے دیکھیں آپ دے سکتے ہیں ٹوٹماتر اچھے گر چکے ہیں دہیں بھی جو ہے اچھا حاصل ہے ہوسک ہو چکے ہیں اب اسے جو ہے اب اس مسالے کے جو ہے 2 سے 3 منٹ کے لئے تیز دال پر ہم بھلیں گے مسالہ ہمارا اچھے سے ملچکا ہے اب اس میں سلیلی اور آلو شامل دیں گے اور انہیں اچھے سے ملچ کریں گے آلو لے دین گے ٹی شورٹ کریں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ پیس